اپاچے ہیلکاپٹر کی یہ آواز سنکر تو پاکستان کے پسینے چھوٹتے ہوگے آسمان پر اڑتے اپاچے کو دیکھ دشمنوں کے پیرو تلے زمین خسر گئی ہوگی اپاچے کا یہ سویک دیکھ کر پڑوچی ملکوں کے تھوش فاختہ ہو گئے ہمگے اپاچے کی ربطار دیکھ کر آتنکیوں میں کھلبلی مچ گئی ہوں گی اور ہو بھی کیوں نہ آخر اب اپاچے ہیلکاپٹر انڈین ائر فورس کا حصہ جو ہے یوں تو انڈین ائر فورس کے پاس ایک سے بڑھ کر ایک شاندار اور جاندار لڑاکو ویمانوں کا زخیرہ ہے لیکن اس زخیرے میں اب اپاچے ہیلکاپٹر کی اینٹری بھی ہو گئی ہے لہٰذا بھارتیہ وائیو سینہ اب اور بھی زیادہ مضبوط ہو گئی ہے دنیا کے سب سے بہترین لڑاکو ویمانوں میں سے ایک اپاچے ہیلکاپٹر آج بھارتیہ وائیو سینہ کے بیڑے میں شامل ہو گیا ہے وائیو سینہ پرمکھ ائر چیف مارچل بی ایس دھنووہ نے آج پنجاب کے پتھانکوٹ ائر بیس پر آٹھ اپاچے ہیلکاپٹر کو وائیو سینہ کے بیڑے میں شامل کر آیا دشمن کے ہوش ٹھکانے لگانے والے اپاچے کی خاصیت بہتیت خاص ہے اپاچے کی خاصیت ساٹھ فوٹ اوچھا اور پچاس فوٹ چوڑا ہے اپاچے ہیلکاپٹر اپاچے ہیلکاپٹر کو اڑانے کے لیے دو پائلٹ ضروری ہیلکاپٹر کے بڑے ونگ کو چلانے کے لیے لگے ہیں دو انجن اپاچے ہیلکاپٹر میں لگی ہیلی فائر اور سٹرنگر مسائلیں اپاچے ہیلکاپٹر رات میں آپریشن کو دے سکتا ہے انجام ہیلکاپٹر کی ادھکتم سپیڈ دو سو اسی کلومیٹر پرتی گھنٹا آتنکی لانچ پیٹ اور ٹھکانوں پر حملہ کرنے میں ہے سکشم دن رات اور کسی بھی موسم میں آپریشن کر سکتے ہیں ہاس ڈیزائن کے کارن ہیلکاپٹر کو رڈار پر پکڑنا مشکل ایچ سکسٹی فور ای دنیا کا سب سے ایڈوانس ملٹی رول کومبیٹ ہیلکاپٹر ہے دونوں پڑوسی ملکوں سے اس وقت بھارت کے رشتے تلکھی کے دور سے گزر رہے ہیں ایک طرف پاکستان لگتار کشمی کو لے کر یدھ کی دھمکی دے رہا ہے تو دوسری طرف بیک سائٹ سے چین پاک کا ساتھ دے رہا ہے لہٰذا بھارت کو ہر مورچے پر تینات اور تیار رہنے کی ضرورت ہے تاکہ ماقت ہوئی تو دشمن کے ہوش ٹھکانے لگائی جا سکے بیور رپورٹ آر نائی جی